آ گیا ایک اور نیا سال اب آئیں گے کچھ ایسے لوگ جو اس سال باڈی بنانا چاہتے ہیں اپنا وزن کم کرنا چاہتے ہیں یا اپنی ہائٹ انکریز کرنا چاہتے ہیں اگر تم نے بھی ایسا سوچ لیا ہے تو میری بات سنو اب چاہے دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے اپنی ڈیشیزن سے پیچھے مت اٹنا ہار مت ماننا کیونکہ ایک بار جو لوگ پیچھے ہٹ جاتے ہیں ہار مان لیتے ہیں وہ زندگی بھر ہارنے کی عادت ڈال لیتے ہیں ڈیشیزن لیا ہے نا اب اس پہ قائم رہنا اب چاہے گرمی ہو سردی ہو برف پڑ رہی ہو یا تمہاری ایکس گرل فرنڈ وائفرنڈ کی شادی ہو اپنے ڈیشیزن سے پیچھے مت ہٹنا اور ایک بات بتا دوں یہ سفر آسان نہیں ہوگا سپیشلی اگر تمہیں پورا دن گھر پر بیٹھ کر ارام کرنے کی عادت ہے تو تمہیں اس سفر میں درد بڑا ہوگا مسلس میں بھی اور تمہارے دماغ میں بھی بھٹے ایک بات یاد رکھنا یہ درد نہیں ہے یہ تمہاری کمزوریاں ہیں جو تمہارا شریر چھوڑ کر جا رہی ہیں اس لیے اس درد سے پیار کرنا سیکھو یہ ایسا درد ہے جو آپ کے لیے فائدے مند ہے جو آپ کو سٹرانگ بناتا ہے منٹلی بھی فیزیکلی بھی ہر سال لاکھوں کروڑوں لوگ اپنے ریزولیشن پہ اس لیے گیو اپ کر دیتے ہیں کیونکہ وہ ریزولٹ بہت فاسٹ چاہتے ہیں ریزولٹ کبھی ایک دن ایک ہفتے یا ایک مہینے میں نہیں آتا یہ پورے سال کا ریزولیشن ہے اسے بارہ مہینے فالو کرو تب تمہیں ریزولٹ دیکھے گا اور یہ بات چاہے سننے میں تمہیں اچھی نہ لگے بہت یہ سچ ہے اور موسٹ لوگ اس سچ کا سامنا نہیں کر پاتے آپ میں دنیا کا ہر ایک انسان یہی چاہتا ہے کہ گھر پر بیٹھے بیٹھے اسے سب کچھ مل جائے گھر پر بیٹھے بیٹھے باڈی بن جائے سکس پیکس آ جائیں ہائٹ انکریز ہو جائے بٹ کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو سب کچھ اپنے آپ ہو جائے کہ سپنے کو چھوڑ کر روز کڑی مہنت کرتے ہیں اور اپنی باڈی بناتے ہیں ان لوگوں کی باڈی کے اندر ایک مہنت کا ہارمون دوڑتا ہے جو انہیں پوری دنیا سے الگ بناتا ہے اگر تم بھی پوری دنیا سے الگ بننا چاہتے ہو الگ دکھنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے صرف سپنے دیکھنا چھوڑو اور روز مہنت کرنا سیکھو روز پسینہ بہانا سیکھو جتنا زیادہ تم آج پسینہ بہاؤگے اتنا کم تم کل دشمن کے آگے خون بہاؤگے یہ کہاوت ہمارے بورڈر پہ تینات جوانوں کو سکھائی جاتی ہے دشمن سے لڑنے کے لیے ٹیررسٹ کو مارنے کے لیے جو ان کے سب سے بڑے دشمن ہیں بھر تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے تم خود تمہارا مائنڈ سیٹ اور وہ لوگ جو تمہیں نیچہ دکھاتے ہیں نیچے گراتے ہیں اس لیے اگلی بار جب ایکسرسائز مار رہے ہونا اپنے ان دوستوں کے بارے میں سوچنا جو تمہیں لوزر سمجھتے تھے جو تمہارے دوست کم ساپ زیادہ تھے اپنی اس گرل فرنڈ کے بارے میں سوچنا جس نے تمہیں دھوکہ دیا اور دو ریپیٹیشن زیادہ مارنا لائف میں سب سے زیادہ جیتنے کا مزہ تب آتا ہے جب تمہارے آس پاس کے لوگ تمہیں ہارنا دیکھنا چاہتے ہیں تم سے ہارنے کی امید کرتے ہیں اگر ان لوگوں کے سامنے جیت گئے نا تو دنیا کا کوئی مائکہ لال تمہیں ہرا نہیں پائے گا اور اگر اس سال گیو اپ کرنے کا من کرے نا تو ایک بار ہر اس انسان کے بارے میں سوچنا جس نے تمہیں لوزر سمجھا دھوکہ دیا اور تمہارے برے وقت پر تمہیں چھوڑ گیا دکھا دو اس ہر ایک انسان کو تم کیا ہو کیا کر سکتے ہو لائف میں تو سوچ کے رہے ہو بھائی آج تو اکتیس دسمبر ہے آج تو چلو انجوائے کرو بٹ کل سے ایک ایسی شروعات کرو جسے پوری دنیا کبھی بھولا نہ پائے اور اپنا نیو یئر ریزولیوشن کمنٹ سیکشن میں ڈالو میں ہر کمنٹ پڑتا ہوں اور ہر کمنٹ کا جواب بھی دیتا ہوں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں چینل ابھی چھوٹا ہے بٹ کنٹینٹ پڑا ہوگا ملتے ہیں اگلے سال ہیپی نیو یئر